موسیقی 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 ہے کہ خاموی ڈائس پر نہ بیٹھے آپ کو کرسی نہیں دی گئی ہے نہ ہی پارلمنٹ میں آپ بیٹھے ہو آپ مشاہرے گاہ میں بیٹھے ہو شورہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی انصاف کریں اور اپنے قبیل کے لوگوں کا آپ دادو تحسن تت اقبال کریں ایم تراز صاحب فلم شاہر ایک عدیب ایک مصنف اور ایک اردو دوست ہمارے درمیان جلوہ افراد ہوتے ہوئے اس وقت یوسف رانہ صاحب بیت انصافی مائک پر کہ ایاز وقت اب محمود سے ہرگز نہیں ملتا دیوانہ منزل مقصود سے ہرگز نہیں ملتا اور مجھے آزاد سے ایپو سے اور خواجہ سے نزبت ہے مجھے آزاد سے ایپو سے اور خواجہ سے نزبت ہے میرا شجرہ کسی دعود سے ہرگز نہیں ملتا بہت شکریہ حضرین کہ ایاز وقت اب محمود سے ہرگز نہیں ملتا دیوانہ منزل مقصود سے ہرگز نہیں ملتا مجھے آزاد سے ایپو سے اور خواجہ سے نزبت ہے میرا شجرہ کسی دعود سے ہرگز نہیں ملتا میرا شجرہ کسی دعود سے ہرگز نہیں ملتا اور چار میں سے یہ بھی سماعت کیجئے کہ جو راہ میں بکھرے تھے ستارے نہیں لائے جمیل سائر صاحب جو راہ میں بکھرے تھے ستارے نہیں لائے بھیگی ہوئی پلکوں پہ نزارے نہیں لائے اور یاد آگے بازار میں برما کے جلے پھول یاد آگے بازار میں برما کے جلے پھول گھر لاتے تو بچوں کے گھبارے نہیں لائے اور چار مصرے یہ بھی سماعت کیجئے آدھرین اکرام کہ ہمارے گھر کی بربادی کہاں سے یہ کہاں آئی کہ ہمارے گھر کی بربادی کہاں سے یہ کہاں آئی ادھر ٹوٹی ہے تلوارے ادھر زخمی زبا آئی اور بہن تو لے گئی گہنے مکا تھا لے لیا بھائی بہن تو لے گئی گہنے مکا تھا لے لیا بھائی مجھے تھی فکر جنت کی میرے حصے میں ماں آئی مجھے تھی فکر جنت کی میرے حصے میں ماں آئی اور میڈل اسٹ سے لے کے میڈل ویسٹ تک واشنٹن سے لے کے تلویب تک تمہارے فستائی طاقتوں کی نظر مرے چار مصرہ سوا کیجئے یوسف بھائی زندہ بات کہ مکا بھی بڑھ گیا بھائی الگ کمروں میں رہتے ہیں مکا بھی بڑھ گیا بھائی الگ کمروں میں رہتے ہیں مگر دنیا سمجھتی ہے کہ ہم اپنوں میں رہتے ہیں بہت اچھے سار مکا بھی بڑھ گیا بھائی الگ کمروں میں رہتے ہیں مگر دنیا سمجھتی ہے کہ ہم اپنوں میں رہتے ہیں اور یہاں سے وہاں تک یا دالی والے صحابان یا ٹوپی والے صحابان تذذب کے عالم میں ملی تشکس کو برقرار رکھے ہوئے میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے توقع پیش کرتا ہوں کہ مکا بھی بڑھ گیا بھائی الگ کمروں میں رہتے ہیں ہم اگر دنیا سمجھتی ہے کہ ہم اپنوں میں رہتے ہیں اور انہیں مت چھیلنا ورنہ پنا ہو جائے گی دنیا انہیں مت چھیلنا ورنہ پنا ہو جائے گی دنیا جو اکثر رات کے پچھلے پار سجدوں میں رہتے ہیں جو اکثر رات کے پچھلے پار سجدوں میں رہتے ہیں دوستو اردو ادب کا یہ اسٹیج یہ مرکز محبت میں ڈوبا ہوا کرلا اور ہمارے موجزید مہمان یہاں پر جو تشریف رکھتے ہیں دوستے پرتبہ پھر ماشاد علی منہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آفتا اور یہ مہتا جو شورائے کرام ایک رات میں آپ لوگوں کی علمی عدالت میں میسر ہیں تو یقین مانیں یہ کرلا کی عوام کی محبت ہے اور اشاد علی منہ رندان چودیس صاحب ان تمام لوگوں کی مینتی ہیں دوستے اردو ادب کا جو اسٹیج ہوتا ہے قومی ایک جیتا کا گیوارہ ہوتا ہے دوستے چار مزرے پیش کر رہا ہوں سمات کی کہ کہ کہیں گیتا چمکتی ہے کہیں گیتا چمکتی ہے کہیں قرآن روشن ہے کہ کہیں گیتا چمکتی ہے کہیں قرآن روشن ہے حسن ڈلوائی صاحب کے توسط سے پیش کر رہا ہوں ہمارے رہنما کہ کہیں گیتا چمکتی ہے کہیں قرآن روشن ہے بدن پر چیتے ہیں قلبوں میں ایمان روشن ہے بہت اچھے یوسف صاحب کہیں قرآن روشن ہے بدن پر چیتے ہیں قلبوں میں ایمان روشن ہے اور امیروں کو مبارک شان پیریس اور لندن کی کہ امیروں کو مبارک شان پیریس اور لندن کی غریبوں کے لیے روٹی میں ہندوستان روشن ہے غریبوں کے لیے روٹی میں ہندوستان روشن ہے اور حرف آخر کے طور پر چار مصرے پھر زہمت تمام کہ محبت شانتی اور امن کا پیغام لکھنا ہے محبت شانتی اور امن کا پیغام لکھنا ہے کہیں رحمان لکھنا ہے کہیں پہ رام لکھنا ہے کہیں پہ رام لکھنا ہے اور میرے پیارے وطن آواز تُو سرحت سے دے مجھ کو لہو کا آخری کترہ بھی تیرے نام لکھنا ہے